اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے چھٹیاں نہیں رکھی جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں تو اللہ نے میرے دل میں یہ بار ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں گد اور سارے سیفے رمضان میں فتنی اللہ کو کیا پسندہ اس مہینے کا حضر برحیم الیسلام پر چھوٹی کتابیں اتری جکم رمضان کو حضر موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری دو رمضان کو حضر عوض الیسلام پر ضبور اتری چھے رمضان کو حضر سیسا الیسلام پر انجیل اتری بارہ یا اٹھارہ رمضان کو اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلت القدر لیلت القدر میں اترا تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم سفر ربی العوبر ربی الثانی جماعت الاولہ جماعت الثانی رجب شابان رمضان شوال ذلقائدہ ذلحج اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا پھر ان سے رکھوا دیا رمضان کہتے ہیں رمضہ یرمز جل جانا جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے جلاتا ہے آخر انتیس رمضان یا تیس رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو اس کو اس سے تشبیح دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل قضر ان اخرج شطعہو تھا ہمارے مدرسے کی مثال قضر ان اخرج شطعہو دعا کرو اللہ تعالیٰ فستغلا فستوالا سوکہی سے بنا دے امید تو ہے کہ کوئی شکل اللہ نے بنا دی اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے میری تو تمنہ ہے کہ ایک ایسی مصبت سوچ کے علماء اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہیں توڑنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصبت بنائے رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے کوئی سنت تو ہے نہیں تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے چاہے تھوڑی ہوگی روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کے وجہ سے نیند بھی ستائے گی لیکن اس میں ایک لفظ سیکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان تو میں کراچی گیا اور مفتی تکی صاحب دامت برکاتو ہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو پڑھائی ہو اس وقت رمضان سردیوں میں تھا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے تو اتنے بڑا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اتنے بڑی ہستی نے وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے تو ان کی اس بول لینا مجھے ہمت دے دی تو پھر میں نے یہاں آ کر تو ہم نے رمضان میں سبق شروع اس وقت میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا بیان بھی کرتا تھا تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہر چیز کی برکت کا مہینہ ہر شیع کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے علم کی بھی ہدایت کی بھی رزق کی بھی غریب سے غریب آدمیں بھی سموسے بنا کے بٹھا ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بٹھا ہوتا ہے اور دستر خان پہ ایک کی وجہ تین چیزیں پڑھی ہوتی ہیں چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں ایک وری تک کھانے دی تباہی پھیر دیں دیں روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے روزے ہوتا ہے بھوک کے لئے پر وہ اتنا کہتے ہیں کہ سہری کا کھانا افتاری تک حضم نہیں ہوتا اور افتاری کا کھانا سہری تک حضم نہیں ہوتا پر اینا تنکہ ہی کھاونا ہے کہتا ہے بھوک نہ لگے بھوک نہ لگے بھوک لگنے کے لئے کہ تو روزہ ہے کہ ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے تو اللہ کے غریبوں کا غریب بندوں کو کی خدمت کر ان تک اپنے مال پہنچا اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر قبر میں لے جائے گا تو اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ ڈالا تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی کیونکہ قرآن رمضان میں اترات انجیل رمضان میں اتری زبور رمضان میں اتری تورات رمضان میں اتری اور پھر اللہ نے اس مہینے کے نام خود رکھا شہر رمضان شہر رمضان اس میں شب قدر رکھی اس میں رات کی ایک نماز اچھا پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افتاری سے افتاری افتاری سے افتاری بہت شدید تھا چوبیس گھنڈے کا روزہ بس افتاری کے بعد آنکھ ہلک جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ ہوتا ہے افتاری سے افتاری تو ابن سرمہ رضی اللہ عنہ اونٹ شرانے والے تھے وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افتاری کا سامان ہے تو انہوں نے کہا ہے تو نہیں میں کہیں سے لے آتی ہوں وہ گئیں افتاری کا کوئی سامان لینے ہیں ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی تھکے ہوئے تھے سورت ڈوب گیا جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا ہائے سرمہ تو تو ہلاک ہو گیا کہ کیا ہوا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئے تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں لیکن زہر کے وقت بے ہوش ہو گئے ایک رویت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے تو جو بھی سورت حال تھی اللہ کے نبی کو پتا چلا کیا ہوا سرمہ کو کہا جی وہ افتاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گیا تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالی نے قرآن اتار دیا چلو میرے معبوب ساری رات کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہ میرے معبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کھاؤ پہلی امتوں پر افتاری سے افتاری لیکن ان کی نماز تراوی نہیں تھی تو ہمیں اللہ تعالی نے دیا سہری تک پوری رات اچھا ایک صاحبی آئے یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہا میرا روزہ تھا میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر کفارہ دے کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں غلام کان سے آزاد کروں خریدنا پڑے گا آپ نے کہا ساٹھ ہمیں سکینوں کو کھانا کھلا کہ میں آپ مسکین ہمیں کھانا کھلا ہوں آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ ساٹھ روزے رکھ وہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں وہ کہنے لگا ہیک روزے چاہے کم کیتا ہے ساٹھ روزے ہے جو میں کی کرنگ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا بیٹھ گئے تھوڑ دیر ہوئی تو ایک انساری صحابی کھجوروں کا ٹوکرہ لے کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ صدقی کی کھجوریں ہیں تقسیم فرما دیں تو آپ نے فرمایا پھر وہ کدھر ہو کہا جی بیٹھا ہوں آپ نے کہا ادھر آ یہ کھجوریں لے جا اور ساٹھ گھروں میں تقسیم کر دے سبحان اللہ اللہ نے اس امت کو لاد لڑائے ہیں یہ اللہ کی لادلی امت عجیب واقعہ یہ کہنے لے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو تو آپ اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے بہت کم ایسا ہوتا تھا ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا مو کھل جائے تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے تو آپ نے کہا اچھا جا لہ جا تیرے واسطے لیکن یہ صرف تیرے لئے ہے اور کسی کے لئے نہیں ہے تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار لیا باشروہن کہ تمہارے لئے بیوی بھی حلال ہے کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرماتی جس کو ہم آج صلاة التراوی کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا رات کی نماز کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہیں ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور ایک درخت اس کے لئے لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو رمضان کا احتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان اپنی زندگی میں نو رمضان دس میں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے آپ کی زندگی میں روز فرض ہونے سے آپ کی وفات تک نو رمضان گزرے اور میں قربان جا ہوں اپنے نبی پر اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی آپ سہری کھاتے تھے بالکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لوکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ خجور موں میں ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں تو وہ چھت پہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا سفر میں ہیں تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اور فوراں وہ آقیہ تھا یا رسول اللہ قد غربت تو آپ خجور موں میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے کبھی خجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے آج کال جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورج ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطا ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل ہے ادھر سورج چونکہ اب سورج میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لکممو میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورو نظر نہیں آئے گا یہاں تو منیاری نظر آئے گا تو لہٰذا احتیاط ٹھیک ہمارے اہل حدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا اس سہری میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سہری کھا رہے تھے بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور رباز بن ساری رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت بلال ہے یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ براہ مربانی کھانا بھی نہ بند کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی اس کے گھر کی چھت پہ چھڑ کے ازان دیتے تھے چھڑنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ہے لقد اصبحتا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہہ رہا ہے تیرا بھلا ہو بلال ابھی وقت باقی تھا تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے رمضان علم کا مہینہ ہے سونے کا نہیں ہے کھانے کا نہیں ہے سموسے پکوڑے کا نہیں ہے رمضان علم کا مہینہ ہے شب قدر اس میں ہے اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں کوئی بخشے چاہنے والا کوئی معفی چاہنے والا کوئی رزق چاہنے والا کوئی ہدایت چاہنے والا کوئی شفا چاہنے والا اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں بھلائی کرنے والے آگے بڑا برائی کرنے والے بس کر دے تو جو رحمت رمضان میں میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا تو بچوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے اس میں اگر آپ سوے بھی ہوگے نا تو آپ کو وہ عجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والے کو بھی نہیں ملے گا ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو آپ اللہ کے راستے میں ہو ایک شخص آیا یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کہ اللہ کے راستے میں جانے والے کا عجر لے سکتا ہوں آپ نے فرمایا کتنے ہیں تیرے پاس کہ لگا جی چھ ہزار اس دور میں چھ ہزار بہت بڑی دولت تھی تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو چھ ہزار تو تو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے عجر کو بھی نہیں پاسکتے تو آپ سب اللہ کے راستے میں آپ طلب علم میں